سلام علیکم اس اس عبدالباسط جاکوانی یوار واشنگ چینل ریالسٹیٹ ویت ای بی جے اس وقت ڈی ایچ ایسٹی کراچی سے ریلیٹڈ کئی نیوز مارکٹ میں اس وقت چل رہی ہیں ایک اوڈ سیز پاکستانیوں کے لیے جو ڈی ایچ ایسٹی کراچی نے ڈیل نکالی اس کے بعد ای آر وی لگونا کی نیوز اس وقت مارکٹ میں چل رہی ہے آج میرا جو ٹاپک ہے وہ اوڈ سیز کے لیے جو اس وقت ڈی ایچ سٹی نے نئی ڈیل آنانس کی اس کے اوپر ٹاپک ہے کئی لوگ کیوری تھی کہ کیا اس میں یہاں پر انویسمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے کئی اوڈ سیز چونکہ اس میں صرف اوڈ سیز پاکستانی جن کا نائکوب ہو یعنی نیشنل آئیڈنیٹی کارٹ آف اوڈ سیز پاکستانی وہ ہو یا پی او سی ہولڈر ہو وہی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں تو کئی اوڈ سیز کلائنٹ کئی ایسے لوگ جو تھے جو باہر سے اپلائے کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے کال کیے انہوں نے میسج کیے ووٹس اپ کیے کہ کیا یہ پراپٹی لینی چاہیے اپلائے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس پہ ہم ڈسکس اینڈ میں کریں گے لیکن پہلے ہم اس کے تورے فیچرز ڈسکس کر لیے تھے کہ اس میں کیا کیا چیزیں انہوں نے رکھی ہیں ویسے تو آپ کے پاس وہ جو اس وقت ڈی ایچ ای سیڈی کو فالو کر رہا ہے تو اس کو پتا چل گیا ہوگا کہ کیا کیا اس میں انسینٹیوز رکھے ہوئے ہیں کیا کیا فیچرز ہیں لیکن ہم کچھ ڈسکس اس کے اوپر کرنا وہ زیادہ بہتر ہے پہلے تو آن لائن فارم اس کا آویلیبل ہے ڈی ایچ ای سیڈی کی ویب سائٹ پہ اگر آپ جاتے ہیں تو آن لائن اپلائے اس پر کر سکتے ہیں اس میں ساری ڈیٹیلز ہیں اپنے جو ڈیو ڈیٹ دی گئی ہے وہ نیومبر کا انڈ دیا گیا ہے ٹوئنٹی سکس نیومبر یہ بڑھایا بھی جا سکتا ہے ہو سکتا ہے بڑھا بھی دیں لیکن فیلال جو ڈیو ڈیٹ ہے وہ ٹوئنٹی سکس آف نیومبر ہے اس وقت تک اپلائے کیا جا سکتا ہے اچھا اس میں میں نے جیسے بتایا جو لوگ ہیں وہ نائکاپ اور پی او سی ہولڈر وہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی جو پاکستانی جن کے پاس سین آئی سی ہے پاکستان کا صرف یہاں یہاں کی نیشنالٹی ہے وہ نہیں اپلائے کر سکتے اس کے علاوہ جو اس کے علاوہ جو یہ یہ بھی سوال پوچھا جا رہا تھا کہ کتنے کتنے اپلیکیشن ہم بھر سکتے ہیں کیونکہ پہلے اب ایک رسٹکشنز ہوتی تھی کہ آپ ایک سے زیادہ اپلیکنٹ ایک سے زیادہ اپلائے نہیں کر سکتے تھے ایک بندہ ایک ہی اپلائے کر سکتا تھا اب اس میں اپلائے کرنے کے لئے کوئی لیمٹ نہیں ہے اگر ایک نائک آپ پہ آپ دو دو تین تین اپلیکیشن اس سے زیادہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ پھر انہوں نے جو پیمنٹ رکھی ہے جو پروسسنگ فیس رکھی ہے وہ تھرٹی تھاؤزن روپیز رکھی ہے یعنی تھرٹی تھاؤزن اس کو جو پے کرنا ہے وہ رون فنڈیبل ہے اور یہ امانٹ آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤن کے تھو ڈی ایچ اے کے اکاؤن میں ٹرانسفر کریں گے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اچھا اس میں بیلٹنگ جو ہے وہ دو بیلٹنگ ہوگی پہلی بیلٹنگ اگر آپ نے اپلائے کیا پہلی بیلٹنگ تو یہ ہوگی کہ آپ کو آپ کو انفارم کر دیا جائے گا کہ آپ کا پلوٹ نکل چکا ہے لیکن کہاں نکلا ہے یہ بھی نہیں بتا جائے گا اس کے لئے دوسری بیلٹنگ ہوگی اس میں آپ کو انڈیگیٹ کر دیا جائے اس میں آپ کو بتا دیا جائے گا انفارم کر دیا جائے گا کہ آپ کا پلوٹ فلان سیکٹر میں نکلا ہے اور یہ پلوٹ نمبر ہے اچھا اس کے بعد اس کی جو سیل پرائز رکھی گئی ہے یہ ایک سوال یا نشان ہے کیونکہ اس کی جو سیل پرائز رکھی گئی ہے وہ پاکستانی روپیز سے ایک کروڑ پینسٹھ لاکھ روپے کا سیل ٹوٹال امون رکھا گیا ہے اب یہ آپ کو بتا ہے ڈی ایچ سیڈی کراچی میں پانچ سو گس کا پلوٹ اس وقت اگر آپ لینے جاتے ہیں اور سب سے ہیوی سیکٹر میں جاتے ہیں یعنی سیکٹر تھری جو کافی ڈیولپمنٹ میں آگے ہیں وہاں ویلاز بھی بن رہے ہیں وہاں پر اس وقت اچھا پلوٹ جو کورنر کا پلوٹ بھی ہوتا ہے وہ ایک کروڑ چالی سو پینٹالیس لاکھ روپے کا آپ کو فل پیٹ میں مل جاتا ہے لیکن یہ امونٹ اس لئے رکھی گئی ہے کہ جو انسٹالمنٹ پہ پروپٹی لینے چاہتا ہے ڈی ایچ سیڈی کراچی میں وہ لے لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کی بیلٹنگ ہوتی ہے اور آپ کو اگر سیکٹر سکسٹین میں سیکٹر ففٹین میں پلوٹ نکل آتا ہے تو آپ کا امونٹ تقریباً ففٹی پرسن تو اس طرح مائنس ہو جائے گا اچھا اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا کورنر پہ پلوٹ نکلتا ہے یا مین بولیورٹ پہ نکلتا ہے کے اوپر اچھا اس کے علاوہ ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ ففٹین پرسنڈ ڈاؤن پیمنٹ آپ کو کرنی پڑے گی جیسے ہی آپ کو اناؤنس کیا جائے گا اس کے تھرٹی ڈی ایس کے اندر آپ کو ففٹین پرسنڈ ڈاؤن پیمنٹ آپ کو پے کرنی ہے کہ جو امونٹ بنتا ہے چوبیس لاکھ پیچتر ہزار روپے گئی ہے ففٹین پرسنڈ کا ڈاؤن پیمنٹ آپ کو بنتا ہے اس کے بعد پھر آپ جو پیمنٹ کریں گے وہ تین سال کی پیمنٹ کریں گے اور یہ پیمنٹ جو ہے یہ کوٹرلی ہوگی یعنی آپ کی ٹویل ایک ایکوالی انسٹالمنٹ بنیں گی جو ایک جو انسٹالمنٹ بنتی ہے وہ گیارہ لاکھ اٹھ سٹھ ہزار ساتھ سو پچاس روپے گی بنتی ہے اچھا اس کے بعد اگر آپ نے پیمنٹ ڈیلے کی تو آپ کے اوپر جو ہے وہ سرچارز لگے گا کائی بور پلس 5% کا کائی بور جو کراچی انٹر بینک اوفر ریٹس جو ہوتے ہیں جو انٹرس ریٹس سے چلتے ہیں اور ڈیلی بیسیس پہ چینج ہوتے ہیں اسے حساب سے آپ کے اوپر کائی بور پلس 5% کا سرچارز بھی لگے گا اچھا ان کیس اگر آپ 3 کنزیکٹیو انسٹالمنٹ پی کرنے میں فیل ہو جاتے ہیں ایک ساتھ آپ 3 انسٹالمنٹ پی نہیں کرتے ہیں تو ڈی ایچ ای سٹی یہ رائٹ رکھتا ہے کہ آپ کا پلوڈ جو ہے وہ وہ کینسل بھی کر دے گا اور جو آپ کو امانٹ ریفنڈ کرے گا وہ ڈیڈکٹ کر کے ریفنڈ کرے گا پہلے تو جو 30,000 جو آپ نے اپلائے کیے وہ تو نون ریفنڈی بل ہے اس کے بعد جو اگر آپ جو ہے وہ اس میں بڑھنے میں فیل ہو جاتے ہیں 3 کنزیکٹیو انسٹالمنٹ تو آپ کا امانٹ جو ہے وہ اس میں ڈیڈکٹ کر کے مائنس کریں گے اچھا آپ کس طرح ہوگا ڈیڈکشن یہ آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کینسل کرتے ہیں یا سرنڈر کر جاتے ہیں کہ میں آپ پلوڈ مزید نہیں لینا چاہتا تو آپ کو 10% اس کا جو ہے وہ سروس چارجز اس میں سے ڈیڈکٹ ہوگا جتنا آپ نے امانٹ پی کیا ہوگا اگر آپ نے پی کیا ہوگا 24,75,000 اس کے علاوہ 3 اور انسٹالمنٹ آپ نے پی کی ہوں گی اگر آپ نہیں اس کے بعد بڑھنا چاہ رہے تو جتنا آپ نے پی کیا ہے اور جتنا آپ کے اوپر سرچارج اب تک لگ چکا ہے یا 3 انسٹالمنٹ میں جو آپ نے لیٹ کی ہیں تو وہ ان تمام کو پہلے تو ٹوٹل امانٹ پر آپ کو 10% مائنس ہو جائے گا اور جو ریمیننگ جو سرچارج بغیرہ کا امانٹ ہے وہ بھی آپ میں سے ڈیڈکٹ ہوگا اور پھر آپ کو امانٹ جو ہے وہ ملے گا اچھا پھر بات کرلیں کہ انٹیمیشن لیٹر کب ایشو ہوگا تو انٹیمیشن لیٹر آپ کو 15% ڈاؤن پیمنٹ کرنے کے فورن بات انٹیمیشن لیٹر فورن بات سے مراد کچھ دن ہوں گے ایک افتہ پندرہ دن جو بھی ان کا ٹائم پیریٹ ہوگا آپ کو انٹیمیشن لیٹر دے دیا جائے گا آپ کو انیشیئٹ کر دیا جائے گا کہ آپ کا پلوڈ جو ہے وہ ڈی ایش ای سٹی میں نکل چکا ہے انٹیمیشن لیٹر آپ کو دے دیا جائے گا اچھا اس کے بعد انٹیمیشن لیٹر جو ہے وہ چونکہ آپ کا ایڈریس پاکستان سے باہر کا ہوگا تو اس ایڈریس پہ ڈی ایش ای سٹی ڈسپیچ کرے گا جس کے کوریر کے جو بھی چارجز ہوں گے وہ آپ کو ہی بیر کرنے پڑیں گے آپ کو ہی دینے پڑیں گے وہ آپ کے اوپر ہی لگیں گے اچھا اس کے بعد development charges کی ہم بات کرتے ہیں تو جو بھی successful applicant ہوگا اس کے اوپر جو بھی charges time to time ڈی ایش ای سٹی لگاتا ہے چاہے taxes کی مد میں ہو چاہے development charges کی مد میں ہو چاہے دوسری چیزوں کی مد میں ہو تو وہ ڈی ایش ای سٹی آگا کرتا رہے گا اور آپ charge لگا سکتا ہے وہ کیونکہ ابھی یہاں taxes کی کوئی بھی بات نہیں ہے ابھی صرف apply کرنے کی بات ہوئی ہے ظاہر ہے کہ جب آپ کی payment پوری ہو جائیں گی complete ہو جائیں گی تو اس کے بعد آپ کے اوپر taxes یا advance taxes جو بھی amount ہوگا وہ آپ کے اوپر apply ہوگا اس کے بعد ایک اور point جو امومن یہاں پر practice میں نہیں ہے ڈی ایچ ای سٹی والے یا کوئی بھی جو full paid پہ لیتا ہے وہ تو آج property لے رہا ہے کل property sale کر سکتا ہے لیکن یہ property اگر آپ installment پہ apply کر رہے ہیں تو اس کو آپ فوری طور پر sale نہیں کر سکتے جب تک آپ کا plot 3 سال کی قصتے پوری نہیں کرتا جب آپ کے نام پر پورا plot ہو جائے گا آپ کی پوری قصتے پوری ہو جائیں گی اب آپ property اپنی sale کر سکتے ہیں یعنی full paid کرنے کے بعد کیونکہ ہمارے پہلے آپ ڈی ایچ ای سٹی اب تک دیکھتے ہیں کہ own price پہ rate چلتے ہیں اب تو خیر سب چیزیں full paid آگئی sector 14 اے 14 بھی اب بھی own price پہ چلتا ہے تو یہ own price پہ نہیں چلے گا بلکہ یہ جب آپ کی full payment ہو جائے گی تو full paid ہونے کے بعد sale ہوگا اب ایک کروہ 65 لاکھ سے بڑھ کے sale ہوتا ہے یا کم sale ہوتا ہے یہ اب نصیب کی بات ہے اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ڈی ایچ اے یہ rights رکھتا ہے کہ اپنی terms and condition کو change کرنا چاہے تو ہو کر سکتا ہے تو یہ سارے points تھے کہ جو آپ کو بتانا ضروری تھا تاکہ سارے terms and condition آپ کے سامنے ہو apply کرنے سے پہلے اچھا 2009 میں جب ڈی ایچ ای سٹی نے plot دیئے تھے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کیے تھے plot army officers کو اور navy officers کو اس میں کچھ quota جو ہے وہ civilian کے لیے بھی رکھا تھا تو انہوں نے جنہوں نے apply کیا تھا تو ان کو plot دے دیئے گئے تھے اور وہ installment بھرنا شروع ہو گئے تو 2009 سے لے کر 2011 تک وہ transfer نہیں کروا سکتے تھے وہ دو سال کا period تھا اور amount بھی چھوٹا تھا اب بات یہ ہے کہ یہ تین سال کا period ہے اور amount جو full paid کا amount amount ہے وہ ایک کروٹ پہنسٹ لاکھ روپے کا amount ہے اور اس میں جگہ بھی specific location بھی announce نہیں کی گئی اچھا بہت سے لوگ بہت سے ایسے client تھے بہت سے ایسے client call کرتے تھے کہ installment پہ ڈی ایچ ای سٹی میں چیز دلائی جائے تو اگر وہ installment پہ لینا چاہتے ہیں اور ایک بڑی investment long term investment کرنا چاہتے ہیں تو وہ ابھی بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ amount کافی زیادہ ہے اگر آپ full paid پہ لے سکتے ہیں اگر آپ کے باس ایک amount ہے اسی لاکھ پچاسی لاکھ نوے لاکھ روپے یا زیادہ سے زیادہ ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے کا amount ہے پانچ سو گس کا plot لینے کے لیے تو پھر اس کو apply کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ direct cash پہ plot لیں اچھا اب اس میں اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں جیسے آپ کو بتائیں ڈی ایچ ای سٹی کراچی میں official value اگر آپ کے پانچ سو گس کا plot ہے تو پچاس لاکھ روپے کا amount ہے اب جب آپ property خریدنے جاتے ہیں تو پچاس لاکھ روپے آپ کو official show کرنے پڑتے ہیں اس کے علاوہ جو rest of the payment بچتی ہے وہ یا تو کوئی cash کر رہا ہوتا ہے یا unofficial payment کر رہا ہوتا ہے اس میں advantage آپ کو ایک یہ مل جائے گا کہ ایک کروڑ پیسز لاکھ جتنا آپ بھریں گے یہ سارا amount white ہوتا جائے گا اور آپ کو white account سے بھرنا ہے اب بہت سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے property overseas والوں amount ہے ساری property جو پوری property کے پورا amount وہ white payment میں کیا declared amount میں کیا لیکن جب وہ property sale کرتے ہیں تو official amount کو ملتا ہے پچاس لاکھ ایک کروڑ پہنتیس لاکھ upload لیا آپ جب property sale کرنے جا رہے ہیں تو پچاس لاکھ official مل رہا ہے اس کے علاوہ جو payment بچ گئی پچاسی لاکھ روپے کا amount جو بچ گیا وہ undeclare ہو گیا تو یہاں یہ طورہ سا problem آتا ہے لیکن یہ amount جو ہے وہ سارا آپ کا white جتنا آپ اپنا declare amount لگائیں گے وہ ہی declare amount amount آپ کا پورے declare ہوگا پورے declare آپ کر سکتے ہیں اچھا ایک اور point بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب آپ property لیتے ہیں اور تین سال کے بعد آپ کا time period complete ہو جاتا ہے installment complete ہو جاتی تو یہ position بھی آپ کو ساتھ ساتھ دے دیں گے یہ ایک plus point ہے کہ اگر آپ کا sector 3 کا plot نکلتا ہے sector 3 already position اس کو ملاوہ ہے sector 2 5 7 13 لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی location کے دور آتی ہے different sector میں آتی ہے جس کے بھی position نہیں ملی تو وہاں پر بھی position یہ دے دیں گے تو یہ ایک plus point ہے تو یہ تھے وہ incentive terms and conditions تھی جو overseas پاکستانی کے لیے ڈی ایچ ایسی ڈی کراچی نے deal announce کی اب depend کرتا ہے آپ کے اوپر کیا آپ کے لیے deal feasible ہے اگر آپ کے لیے deal feasible ہے تو آپ apply کر سکتے ہیں basically ڈی ایچ ایسی ڈی کراچی کی properties authentic property ہوتی آپ آپ کو معلوم ہے کہ ڈی ایچ ایسی کراچی میں defense میں documentation اچھی ہوتی ہے کبزے کی جگہ نہیں ہوتی ہے کبزے کی issues نہیں ہوتے جیسے 1976 میں جب defense housing authority وجود میں آیا اس وقت جس کو property allowed ہوئی ہے اس وقت کسی نے property لی آج بھی اگر اس نے وہاں پر گھر نہیں بنایا تو وہ open plot ہی ہے تو یہ ایک goodwill ہوتا ہے اس لیے ڈی ایچ ای کراچی میں ڈی ایچ ایسی ڈی کراچی میں لوگ property لیتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں اس کو اس لیے end user وہاں پر کم آتا ہے کیونکہ development slow ہونے کی وجہ یہ ہوتی کہ end user apply نہیں کرتا پھر ڈی ایچ ایسی ڈی کراچی کی ایک negligence آپ یہ سمجھ لیں کہ وہاں پر commercial activities نہیں ہیں جیسے barrier town کے اگر میں آپ کو example دے دوں تو وہاں پر fountain water fountains ہیں دوسری activities کرتے ہیں جس کی وجہ سے client mile ہوتا ہے وہاں پر buyer end user آتا ہے کہ میں property وہاں پر لوں لیکن documentation کی وجہ سے sometime barrier town کی وجہ سے لوگ تھوڑا سا کتراتے بھی ہیں ڈی ایچ ایسی ڈی کراچی اگر ان کی management نے آگے نکلنا ہے تو تھوڑی سی commercial activities بھی کرنی پڑیں گے یہ activities کرنے کی وجہ سے ہی airway laguna launch کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں پر activities ہوں لوگ end user آئیں تو جتنے وہاں پر end user آئیں گے visit کریں گے جتنے چکر وہاں پر لگتے رہیں گے تو properties میں definitely boom اور end user آئے گا جتنا end user جہاں پر end user property لیتا ہے وہاں پر rate بڑھ کے stable ہوتے ہیں ڈی ایچ ایسی ڈی کراچی اس وقت جو چلتا ہے وہ ایک stock market کی چلتا ہے آج اوپر rate ہے کل نیچے rate ہے آج اوپر ہے کل نیچے rate ہے اس طرح چلتا ہے لیکن اگر development اچھی ہو جاتی ہے تو rate اوپر آگے stable ہو جائے گا جو buyer جو یہ سوچتا ہے کہ آج ملوں 6 مینے کے بعد property بیج دوں وہ long term کے لیے رکھے گا اچھی buying آئے گی ڈی ایچ ایسی ڈی کراچی میں اچھی opportunities ملیں گی commercial activities شروع کریں گے تو تو یہ آج کا point تھا یہ آج کا میرا topic تھا امید کرتا ہوں اس topic میں آپ کو سارے points اس سے related جو ہے وہ clear ہو چکے ہوں کہ کافی کیوریز تھی لیکن سارے points already ڈی ایچ ایسی ٹی نے اپنے سمیلسٹ میں ڈال دیئے تھے لیکن کچھ point کچھ باتیں discuss کرنا ضروری تھی کچھ کیوریز رہ گئی ہوں کوئی چیز میں missing کر گیا ہوں آپ comment میں لکھ سکتے ہیں آپ مجھے whatsapp کر سکتے ہیں کافی لوگ کی کیوریز تھی تو میں نے ایک ویڈیو بنانا وہ بہتر سمجھا کوئی بھی آپ کو کام ہو ڈی ایچ ایسی ٹی کراچی کی property کی buying selling کے حوالے سے کوئی کام ہو defense میں اور phase 8 overall defense میں آپ کو کوئی بھی property سے related کام ہو آپ بالکل مجھے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا بہت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ